پہلا موضوع اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا لفظ ربوبیت رب سے آتا ہے رب کہاں سنایا ہے ہم نے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے رب جو ہے اللہ کے علاہ کوئی اور رب نہیں ہے رب صرف اللہ ہے اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نے فرمایا سورہ انام میں سورہ چھ آیت نمبر ایک سو چون سٹھ قل غیر اللہی عبغی رب بن کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میرا رب بناؤ تو رب کون ہے اللہ ہے رب کے اندر کیا کیا میرنگ آتی ہے رب کا مطلب ہے پالنہار چلانے والا اس میں لیکن مانے کیا کیا ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ خالق اکیل اللہ ہے سورہ زمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر باسٹھ اللہ ہو خالق و کلی شہیوں اللہ ہی ہے بنانے والا ہر چیز کا ہر چیز کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے خالق ہر چیز کا خالق کون ہے اللہ ہے اللہ یہاں تک کہہ ہم جو چیز بناتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا اور جو تم بناتے ہو اسے بھی اللہ نے بنایا ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں سوائے اللہ کی مرضی سے کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے تو اللہ ہی ہے بنانے والا قائنات میں کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا نمبر دو مالک مالک اکیلہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے قرآن میں آتا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے جو کچھ زمین پر ہے وہ اللہ کا ہے ہر چیز کا مالک کون ہے یہ بتائیے یہ فون یہ کونسی کمپنی نے بنایا ہے یہ سیمسن کا ہے ہم لوگ ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہیں مالک کون ہے اس کا مالک مالک کون ہے آپ ہیں کون کس کا پھون ہے بھائی آپ کا یہ نا مالک آپ ہیں بنائی سیمسن میں بنانے والا الگ ہے مالک الگ ہے اب سوچو کہ اگر یہ فون رو رہا ہے تو بنانے والی کمپنی کچھ اس فون کے لئے کر سکتی سیمسنگ کچھ کر سکتا ہے اگر یہ فون خوش نہیں سپوز تو سیمسنگ اس فون کے لئے کچھ کر سکتا ہے کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ سیمسنگ مالک نہیں اس نے کسی اور کو مالک بنا دیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بنایا تو سہی اس نے لیکن مالک کسی اور کو بنا دیا اللہ رب العالمین ایسے نہیں کیا اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک کون ہے تو یہ فون کا مالک کون ہے حقیقت میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم حقیقی مالک ہوتے ہیں تو دنیا سے جاتے ہیں تو لکھے جاتے ہیں فلان کا انتقال ہوگیا ہم کا فون بھی گیا لکھے گیا اپنے فون کو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہمارا فون تو یہی رہی آتا ہے اور ہم لوگ نکل جاتے ہیں اور پھر کوئی اور مالک بن جاتا ہے تو پتا چلا کہ ہم لوگ حقیقی مالک نہیں ہیں ہم لوگ ٹیمپراری مالک ہے آسمانی کے لئے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں نا وہ اللہ کی بلکہ ہم خود اللہ کے ہیں ہمارا مالک اللہ ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے آسمانوں میں زمین میں جو کچھ دونوں کے درمیان ہے ساری چیزوں کا مالک کون ہے اللہ ہے اور چلانے والا کون ہے اللہ ہے فیکٹری بنائی انجینئر نے مالک کوئی اور ہے چلانے والا کوئی اور ہے اللہ تعالیٰ خود خالق ہے خود مالک ہے خود چلانے والا ہے سورہ سجدہ کی آیت ہے سورہ بتیس آیت نمبر پانچ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ الْأَرْضِ اللہ آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر پلاننگ کرنے والا کون ہے اللہ ہے ہر چیز کس کے ہاتھ میں کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ خود پلاننگ کی مطابق چلتے ہیں لوگ فائیوئر پلان بناتے ہیں لیکن پلان فائنل ہی چلتا ہے تو اللہ کا پلان چلتا ہے کہاں پہ زلزل آنا ہے کہاں پہ کیا ہونا ہے ہم لوگ جا کے فوڈ پیکٹ باٹ رہے بات میں لیکن صحیح بات کیا ہے کرنے والی پلاننگ اللہ ہی کی چلتی ہے تو اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی چلانے والا ہے رزق تو بہت سے دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ خود میں سورہ گیارہ آت میں بچھے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کوئی جاندار نہیں ہے زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے زندگی دینے والا کون ہے موت دینے والا کون ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہُلَّذِي خَلَقَكُمْ اللہ یہ جس نے تمہیں بنایا تم مَا رَزَقَكُمْ تمہیں رزق دیا تم مَا يُحِيِكُمْ فِي تمہیں زندگی دی تم مَا يُمِیتُكُمْ فِي تمہیں موت دے گا حَلْ مِن شُرِقَائِكُمْ کیا تمہارا کوئی شریک ہے مَنْ يَفَلُ مِن ذَلِكَ مِن شَئِی جو ان سب میں سے کوئی چیز کرتا ہے تو میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جو شریک کرتے ہیں لوگوں کو ان کے ہاتھ میں وہ خود مقلوق ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 13 وَالَّذِينَ تَدْقُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِتْمِير وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں ہیں کتمیر کیا ہے خجور کے اندر بیج ہے بیج کے اوپر ایک چھلکہ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کا قیمت کے اعتبار سے کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے ایسی چیز کے بھی وہ لوگ مالک نہیں ہیں کون لوگ اللہ کے علاوہ جنہیں لوگ پکارتے ہیں جن سے لوگ مانگتے ہیں وہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں ہر چیز کا مالک کون ہے اللہ ہے اچھا ہم عربی زبان میں اللہ کہہ رہے ہیں لیکن سارے انسانوں کا مالک ایک ہی ہے کوئی انسان چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو کسی بھی بیک گراؤنڈ کا کیوں نہ ہو سب کا مالک ایک ہے کوئی ہندو کرسچن مسلم عیسائی سب کا بنانے والا الگ الگ تو نہیں ہے سب کے مالک ایک ہی ہے ہم اسی مالک کے بارے میں بات کر رہے ہیں کوئی شخص اسے God کہہ رہا ہے لیکن صحیح بات ہے سب کا مالک ایک ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہی بنانے والا ہے وہی مالک ہے وہی چلانے والا ہے وہی رسک دینے والا ہے وہی زندگی دینے والا ہے وہی موت دینے والا ہے وہی اولاد دینے والا ہے اسی کے ہاتھ میں ساری نعمتیں دینا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے آزمائشے دینا اسی کے ہاتھ میں ہے بیماری دینا اسی کے ہاتھ میں ہے شفا دینا شفا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا ڈاکٹرز کئی بار کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اب اوپر والے سے مانگو جب ہار جاتے ہیں وہ لوگ لاسٹ سٹیج ہوتا ہے نا کہتے ہیں اب اوپر والے سے مانگو اب وہ ہی بچا سکتا ہے صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے غلط ہے کون بول ہے غلط ہے ایک دو لوگ بول رہے ہیں غلط ہے کیا غلط ہے اس میں انہوں نے بلکل صحیح بتایا بارک اللہ حفی کیا نام آپ کا فیض با اللہ کے علم میں اور اضافت ہے یہ کیا کہہ رہا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب وہ بچا سکتا ہے یعنی کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے بچانے والے تھے اب ہم لوگ ہار گئے اب اس سے مانگو حالانکہ شروع میں کون بچانے والا تھا ڈاکٹرز شروع میں شروع میں بھی اللہ بچانے والا تھا ڈاکٹر کون ہے زریعہ ہے دوا کیا ہے زریعہ ہے شفا کس کے ہاتھ میں اللہ چاہے تو بہت سی دوایں لیے پھر بھی شفا نہیں ہوئی اور اللہ چاہے تو بغیر دوا کے بھی کوئی ٹھیک ہوئی آگا ہے تو بیماری دینا کس کے ہاتھ میں شفا دینا کس کے ہاتھ میں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سواء اللہ کی طرف سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جا کے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یاد رکھو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں سواء اللہ کی مرضی کے اللہ اجازت دے گا تو ہی وہ چیز ہوگی اللہ اجازت دے گا تو ہی وہ فائدہ پہنچے گا ہاں ہم ذریعہ بنیں گے لیکن اللہ کی مرضی ہوگی وہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی فائدہ سامنے والے تک پہنچے گا نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سواء اللہ کی طرف سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ آیت کو یاد کریے سورہ یونس کی آیت ہے سورہ دس آیت نمبر ایک سو سات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے تکلیف دینا کس کے ہاتھ میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف اچھے اچھی چیزیں ہیں آزمائشے تکلیفیں مشکلیں یہ کسی اور کے ہاتھ میں حالانکہ آزمائشوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے آزمائشیں دینے والا بھی اللہ ہے مشکلوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے مشکلیں دینے والا بھی اللہ ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اچھا برا سب کچھ وَإِنْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تکلیف دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں تکلیف سے بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں تکلیف آگئی تو دور کرنے والا بھی اللہ ہے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں اے فلاں مدد مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جس نے ایمان لایا اس کے لیے ضروری ہے کوئی امان نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اللہ مدد کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهِنْ يُرِدْ كَبِي خَيْرٍ اگر اللہ تمہیں لے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَوَدْ دَلِي فَدْلِي اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا لوگ بولتے ہیں کالی بلی راستہ کار گئی اللہ نعمت دینا چاہے وَهِنْ يُرِدْ كَبِي خَيْرٍ فَلَا رَوَدْ دَلِي فَدْلِي اگر اللہ خیر دینا چاہے اللہ کی نعمت کو ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا کالی بلی روک سکتی کالی بلی کے ہاتھ میں کیا ہے بیچاری کالی بلی تو خود مہتاج ہے کالی بلی خود مہتاج ہے بھئی کوئی پکڑ گیا اگر اسے تکلیف پہنچا ہے تو کیا کر سکتی ہے وہ کہاں سے کسی پہ اچھے اور بری کی مالک ہے لوگ بولتے ہیں نشانی ہے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک درس کے اندر ایک بھائی نے کہا تھا نہیں کچھ چیزیں نشانی ہوتی کالی بلی نشانی ہے کہ کچھ تو پرابلم آنے والا ہے تو ایسی کوئی نشانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی غیبی بات ہوتی کوئی ایسی چیز ہوتی کوئی ایسی نشانی ثابت نہیں ہاں اگر شیر راستہ کار گیا آگیا پرابلم بھاگو وہاں سے تو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا برا صرف اللہ کے ہاتھ میں لیکن لوگ جو ہیں اس چیز میں بہت سی چیزوں ہوں شریک کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پتھر میں کوئی طاقت ہوتی ہے کچھ خصوصی پتھر ہوتے ہیں لوگ بولیں یہ پتھر کے اندر یہ فیروزی برچ سٹورن ہے ہمارا اگر اللہ اچھا چاہے کوئی اس نعمت کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے کسی پتھر کے ہاتھ میں نہیں ہے فینکشوی کی گھنٹی لوگ لٹکاتے ہیں بلے یہ ٹنگ 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 بچتا ہے اس سے گود لکھ آتا ہے گود اینڈ بیٹ کس کے ہاتھ میں ہے اگر آپ مان لوگ کہ گھنٹی کے ہاتھ میں ہے مخلوق انسان نے بنایا خود اس بن نہیں سکتی تھی جب تک کسی نے اسے بنایا نہیں وہ خود محتاج ہے اسے کو وہاں لٹکائے گا ہوا آئے گی ہلائے گی تو ہلے گی اس کے نہ کچھ طاقت نہیں ہے اس کے نہ کہاں سے طاقت آگئے گھوڑے کا نال گھروں کے باہر لٹکاتے ہیں بلے گھوڑے کے نال میں کچھ طاقت ہے کیا ہے معاملہ کچھ طاقت نہیں ہے اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے کچھ لوگ بولے بچے کو کالا ٹیکہ لگا دو نظر نہیں لگے گی کالے ٹیکے میں کیا ہے کالے ٹیکے میں کیا ہے کچھ نہیں ہے بولے کالا ٹھاگہ باندھو نظر نہیں لگے گی کالے ٹھاگے میں کیا ہے کچھ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے دیکھیں یہاں پہ دعوت ہوا ہے یہ ہے کہ سب پر ایمان مت رکھو ایمان اس ذات پر رکھو جس کے ہاتھ میں حقیقی طور پر سب کچھ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس پر ایمان رکھو تو یہ ہو گئی ایک بنیادی بات ہم سب کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے تعلق سے جو انسانوں میں اختلاف ہے تو میں تین دلائل قرآن و حدیث ہم دیکھنے والے ہیں ابھی لوگوں کے لیے پہلی دلیل سورة الانبیاء کی ایک آیت ہے سورہ اکیس آیت نمبر بائیس اللہ تعالیٰ فرمایا اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور مابود ہوتے فساد ہو جاتا ایک گاڑی کے اندر دو ڈرائیور ہو جائے ایک رائٹ سے کھیچے ایک لیپ سے کھیچے ایک ایکسلیٹر دبائے ایک بریک دبائے تو وہ گاڑی کا کیا حل ہو جائے گا ذرا سوچو کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور مابود ہوتے لا فسادتا یقیناً فساد ہویا تھا تو کائنات کو دیکھ کر یونیورس کو دیکھ کر کیا پتا چلتا ہے ایک ہی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایسا فساد ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ یہاں تو نازوک نازوک بیلنس ہے یونیورس میں تھوڑا سا اگر زمین آربٹ آؤٹ ہو جائے تو آخر میں جا کر زمین سورت سے ٹکرا جائے گی یہ آربٹ پرفیکٹ آربٹ ہے ایک ایک پرفیکٹ ڈیلیکٹ ڈیلیٹس ہے سب چیز دیکھ کے پتا چلا ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کیونکہ اگر اور ہوتے تو فساد ہو جاتا سورہ مومنون سورہ تئیس آیت نمبر نائٹی ون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنما اگر ایسا ہوتا ہر کوئی اپنی بنائیوی چیز لے کر الگ ہویا تھا اور کوئی دوسرے کو ہرانی کی کوشش کرتا اور سورہ یوسف میں سورہ بارہ آیت نمبر فٹی ون میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا اور کتنا پیارا سوال پوچھا کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف کرنے والے بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقت والا کیا سوال پوچھا ہے یوسف علیہ السلام کہا سوچو یا صاحبیت سجن اے میرے جیل کے ساتھیوں جیل میں لیکن میسج پہنچا رہے ہیں پیدام پہنچا رہے ہیں کیا پہنچا رہے ہیں میرے جیل کے ساتھیوں ذرا بتاؤ کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف ہے یہ بہتر ہے یہ ایک اللہ زبردست طاقت والا تمہیں دو میں سے کونسی بات صحیح لگ رہی ہے سوال پوچھا انہوں نے اور کیا سوال ہے اور کتنا پیارا سوال ہے میرے بھائیوں یہ سوال میں بات واضح ہو رہی کیا بہتر ہے بلو ایک سوچو ذرا ایک سوچو ذرا کوئی جگہ ہے جہاں دس مینجر آگئے ہیں ایک جگہ ہے یہاں پہ دس مینجر آجائے ایک بولے کہ بھائی یہ کیمرہ یہاں رکھو دوسرا کہہ ٹیبل یہاں رکھو تیسا بولے یہاں کرو وہاں کرو دس لوگ اگر دس دماغ ایک ہی جگہ مینج کر رہے ہیں تو کیا حال ہو جائے گا اگر ایک کنٹری کے دس پرائی منسٹر ہو جائے ایک کمپنی کے دس پریزیڈنٹ ہو جائے ایک سوسائٹی کے دس سیکریٹری ہو جائے وہ بیٹر ہے کہ ایک بیٹر ہے ایک رکھو وہ ایک ہو دیا تو دس آپس میں ہی لڑتے رہیں گے آپس میں ہی دونوں کا ایک دوسرے کا پرابلم ہوتا رہے گا کوئی دوسرے کو ہرانی کی کوشش کرے گا کوئی اپنے کنٹرول میں چیزیں لینے کی کوشش کرے گا میرا اتنا کنٹرول ہے تمہارا اتنا کنٹرول ہے وہ ہی چلتا رہے گا تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ ایک اللہ زبردست طاقت والا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ واضح بات ہے چلی ابھی ہم یہاں پر ٹیسٹنگ کریں گے ٹیسٹنگ کریں گے کہ ان میں سے کونسی چیز آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ سے سوال یہ ہے کہ تیرہ نمبر آپ نے سنا ہوگا تیرہ نمبر کی کہانی کیا ہے تیرہ نمبر کے بارے مشہور انلکی نمبر کیا آپ کو پتا ہے بہت سے سکائب سکرپرز میں تھرٹین فلو ہی نہیں ہوتا ہے کچھ ایلائنز میں تھرٹین رو ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ تھرٹین تو رو کسی کو مل رہا ہے آہ تھرٹین نمبر میرا آ گیا ہاں اب آدمی پوری فلائٹ میں بیٹھا ہے گھبرا ہے ہوئے کہ پتا نہیں کیا ہونے والا ہے اور فرائیڈ در تھرٹین آ جائے ہاں تو وہ تو بہت 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 ہے فرائیڈ در تھرٹین مکس ہو گیا تو وہ اس کے تعلق سے اور الگ کہانی ہے کیا کہہ رہے ہو تیرا نمبر کے ہاتھ میں ہے کچھ ہاں کیوں نہیں اچھا بولو آپ لوگ بولو سات سو چیاسی کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں نمبر پلیٹ میں سات سو چیاسی چاہیے فون نمبر میں سات سو چیاسی چاہیے نمبر پلیٹ میں سات سو چیاسی لگانے میں بہت لوگوں کا انٹینشن ہوتا ہے کیے شاید ایکسیڈ نہیں ہوں گا اور فون نمبر میں سات سو چیاسی لگانے میں کیا مقصد ہے ہاں لکھی نمبر بولتے ہیں ہاں تو ابھی بتائیے کیا ہے نمبر کے ہاتھ میں ہے کسی نمبر کے ہاتھ میں کچھ نہیں کوئی ذات نہیں کوئی شخصیت نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی کلر نہیں ہاں کوئی نمبر نہیں کچھ لوگ بلتے ہیں پتا نہیں کس کا مو دیکھا صبح صبح کورا دن اچھا ہو گیا ہاں یا آپ پتا نہیں کس کا مو صبح صبح دیکھ لیا کہ اچھ پورا دن خراب ہو گیا ہاں حالانکہ اچھا برے کا مالک کون ہے اللہ ہے اللہ کے ہاتھ میں ساتھ کچھ ہے کسی کے چہرہ دیکھنے سے دن خراب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ کمزوری ہیں انسان کی اگر انسان یہ مانتا ہے نا یہ مان مان کی جیتا ہے کیا جی رہا ہے بھائی آزاد کرو اپنے آپ کو یہ سب کمزوریوں سے ایک رب سے تعلق جوڑ رہا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کتنا سکون ہو جائے گا زندگی میں کتنے سارے ٹینشن میں اپنی جھلچتا رہتا ہے کہ پتا نہیں کس کا مو دیکھ لیا پتا نہیں کوہ کائیں کائیں کر رہا ہے کالی بلی راستہ کات رہی ہے کتنے سارے پرابلمز لوگوں کی زندگی میں چلتے ہیں دھاگا باندے ہوئے دھاگا خراب ہو رہا ہے توٹ جائے گا تو میرا کیا ہو جائے گا اور تعویز پہنا ہوا ہے ابھی بلے تعویز ہوا رہا گیا میرا پتا نہیں کیا ہونے والا ہے میرا جس نے تعویز تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے اس کا بھروسہ ہونے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن والا تعویز لٹکا سکتے باقی تعویز لٹکا ہے تو شرک کیا اس میں فرق نہیں کیا کہ تعویز لٹکا ہے تو شرک کیا یہاں یہ ہوتا ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں آپ سب کے سامنے ایک بیسک دعوت ہے دعوت کیا ہے اپنے عقیدے اور ایمان میں یہ چیز زندگی بھر کے لئے بنا لو اپنے ہی نہیں گھر والے بچے دو صحبات کس کو بتا سکتے بتاؤ کہ یہ کہنا کہ اچھا برا صرف اللہ کے ہاتھ میں بنانے والا بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے زندگی موت بیماری شفا رزق اولاد سب چیز اسی کے ہاتھ میں اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے باقی سب مخلوق ہے وہ خالق ہے باقی سب کا مالک وہی ہے کھلانے والا ہے اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اسے نعلیم کی ضرورت ہے اسے نارام کی ضرورت ہے یہ پہچاننا کہ کس ذات پر ہم نے اپنے ایمان رکھا ہے یہ پہلا ہی بات ہے کہ ربوبیت اللہ کی ربوبیت میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اگر کوئی انسان صرف اتنا کہہ دے کہ فلاں ہے رزق دینے والے ان کے ہاتھ میں ہے فلاں ہیں اولاد دینے والے فلاں ہے یہ کرنے والے اگر یہ چیز مان لے تو یہاں پر آ جائے گا شرک کچھ لوگ بولے کرم کرنے والے فلاں کرم 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 کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں مدد کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں